اسلام علیکم ویوورز کیا حال چال ہے امید ہے آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے ویوورز آج میں آپ کے لئے بہت ہی انفرمیٹی ویڈیو لے کے آئے ہوں بہت ہی قدیم سمانے کی اور قدیم ہسٹری کے بارے میں اور وہ ویڈیو ہے ایک قدیم شہر کی جس کی بہت ہی ہسٹورک سٹوری ہے اور وہ جگہ ہے شہر ہے کوئٹا نام تو سنا ہوگا کوئٹا پاکستان کی صبح بلوچستان کا صدر مقام اور سب سے بڑا شہر ہے کوئٹا بلوچی لفظ کوئٹا سے نکلا ہے جس کے لگوی معنی واتی کے ہیں کوئٹا شہر سطح سمندر سے تقریبا ستارہ سو میٹر سے انیس سو میٹر کی بلندی پر واقع ہے زیلا کوئٹا کی عبادی دو ہزار ستارہ کی مردم شماری کے مطابق بائیس لاکھ پجتر ہزار چھ سن ننیوے تھی اور اپنے بہترین میار کے پھلوں کی پیداوار کے لئے مشہور ہے یہ بنیادی طور پر خشک پہاڑوں میں گھرا ہوا شہر ہے جہاں سردیوں میں شدید سردی اور برباری ہوتی ہے کوئٹا شال کوٹ ایک پرانا شہر ہے جس کے نام کا لگوی معنی قلعہ کی ہیں خیال ہے کہ یہ نام کسی قلعہ کی وجہ سے نہیں بلکہ اس وجہ سے پڑا کہ کوئٹا چاروں طرف سے پہاڑوں سے گھرا ہوا شہر ہے جس سے وہ ایک قدرتی قلعہ ہے اس کے اطراف میں جو پہاڑ ہیں ان کے نام چلتن زرگون اور مہردار ہیں سب پہاڑ بنیادی طور پر خشک ہیں کوئٹا قدیم شہر جس کے وجود کا ثبوت چھٹی صدی عیسوی سے ملتا ہے اس وقت یہ ایران کی ساسانی سلطنت کا حصہ تھا ساتمی صدی عیسوی میں جب مسلمانوں نے ایران فتح کیا تو یہ اسلامی سلطنت کا حصہ بن گیا گیارمی صدی عیسوی میں محمود گزنوی کی فتوحات میں کوئٹا کا ذکر ملتا ہے اس کے بعد ایک خیال کے مطابق کانسی قبیلہ کے افراد نے تخت سلیمان سے آگ کر کوئٹی میں بڑی تعداد میں سکونت احتیار کی پندرہ سو ترتالیس میں موغل بادشاہ ہمائیوں جب شیرشاہ سوری سے شکست کھا کر ایران کی طرف فرار ہو رہا تھا تو یہاں کچھ عرصہ قیام کیا تھا اور جاتے ہوئے اپنے بیٹے اکبر کو یہی چھوڑ گیا جو دو سال تک یہی رہا پندرہ سو چھپن تک کوئٹا مغل سلطنت کا حصہ رہا جس کے بعد ایرانی سلطنت کا حصہ بنا پندرہ سو پچانمے میں دوبارہ بادشاہ اکبر نے کوئٹا کو اپنی سلطنت کا حصہ بنا لیا ستارہ سو تیس کے بعد یہ ریاست قلات میں شامل رہا اٹھارہ سو اٹھائیس میں ایک یورپی مسافر کے مطابق کوئٹا کے ارد گرد مٹی کی ایک بڑی دیوار تھی جس نے اسے ایک قلعہ کی شکل دے دی تھی اور اس میں تقریباً تین سو گھرہ باد تھے اٹھارہ سو اٹھائیس اور اس کے بعد کوئٹا کا جائزہ لینے کے لیے کئی انگریز مسافر کوئٹا آئے جن کا مقصد انگریزوں کو معلومات مہیا کرنا تھا اٹھارہ سو انتالیس کی پہلی برطانوی و افغان جنگ کے دوران انگریزوں نے کوئٹا پر قبضہ کر لیا اٹھارہ سو چھتر میں اسے باقاعدہ برطانوی سلطنت میں شامل کر لیا گیا اور رابرٹ گروہ سنڈیمن کو یہاں کا نمائندہ سیاسی مقرر کیا گیا اس دوران بلوچ قبائل کے افراد بڑی تداد میں کوئٹا میں عباد ہوئے انگریزوں نے کوئٹا کو ایک فوجی اڈا میں تبدیل کر دیا چنانچہ اس دور میں کوئٹا کی عبادی میں کافی اضافہ ہوا جو انیس سو پینتیس کے مشہور زلزلہ تک جاری رہا ہے تیس مئی انیس سو پینتیس کو کوئٹا میں ایک بڑا زلزلہ آیا جس نے پورے شہر کو آنن فانن مٹی کے دھیر میں تبدیل کر دیا اور ایک اندازے کے مطابق چالیس ہزار افراد ہلاک ہو گئے اس قیامت کے زلزلہ نے کوئٹا کو بلکل تباہ کر دیا اور شہر میں کوئی امارت نہ چھوڑی جس زلزلہ رچڑ کے مقام کے مطابق سیمن پائنٹ ون کی شدت کا تھا اللہ اکبر اس کا شمار جنوبی ایشیا کی تاریخ کے چار بڑے ترین زلزلوں میں کیا جاتا ہے جس کے بغیر کوئٹا کی تاریخ نامکمل ہے اس زلزلہ کے بعد کوئٹا کی تعمیر نو ہوئی مگر تمام امرات یک منزلہ تھی اس کے علاوہ برطانوی فائے نے چونکہ اپنے فوجی اڈے افغانستان کی سرحت کے ساتھ بنا لئے تھے اس لئے انہوں نے کوئٹا کی تعمیر نو میں کوئی دلچسپی نہ لی لیکن کوئٹا افغانستان اور ایران کی تجارتی راستے پر تھا اس لئے آہستہ آہستہ اس نے اپنی حیثیت دوبارہ مستقم کر لی اس کی تجارت افغانستان کے ساتھ چمن کے راستے اور ایران کے ساتھ نشکی دال بندین اور تفتان کے راستے دوبارہ شروع ہو گئی انیس سو سنتالی میں پاکستان کی ازادی کے بعد کوئٹا بلوچ علاقے کا صدر مقام بعد میں جب بلوچستان کو صبح بنایا گیا تو اس کی یہ حیثیت برقرار رہی یہ اپنی پھلوں کی تجارت اور کرو مائٹ کی کانوں کی وجہ سے مشہور ہے ستہ سمندر سے پانچ ہزار فٹ کی بلندی پر ہونے کی وجہ سے پر فضا مقام ہے اور صحات نے بڑی ترقی کی ہے خصوصا زیارت جو کوئٹا سے قریب پاکستان کے پہلے گورنہ جنر اور بانی قائدی آزم محمد علی جنرہ کا پسندیدہ مقام انیس سو اناسی کی افغان مسئلہ کے بعد ہزاروں کی تعداد میں افغان مہاجرین کی آمد نے شہر کی شکل بدل دی اور عبادی میں اس اضافے کی وجہ سے کوئٹا بہت پھیل گیا ہے اور شہر کے ارد گرد کافی نئی عبادیوں نے جنر لیا ہے یہ پاکستان کا نوہ بڑا شہر ہے جس کی عبادی چھ لاکے قریب ہو چکی ہے اس میں افغانستان مہاجرین شامل نہیں کوئٹا کو پاکستان کے دیگر علاقوں سے ملانے کے لئے سولہ سو کلومیٹر طوی ریلوے لائن موجود ہے اس کے علاوہ ایران کے شہر زہدان سے ایک ریلوے لائن ملاتی ہے کراچی اور کوئٹا کے دنمیان ایک سڑک براستہ سے بھی جیکباباد اور سکھر پہلے موجود تھی ایک نئی سڑک کوئٹا کو براستہ مستونگ کلاہز دار اور لس بیلا ملاتی ہے بہاولپور اور ملتان کے لئے بھی براستہ سڑک اچھے راستے موجود ہیں کوئٹا کی اہمیت پاکستان میں گوادر کی بندرگاہ کی تعمیر کے بعد بڑھ گئی ہے یہ کراچی کے شمال مشرق میں اور اسرام آباد کے جنوب مگری میں واقع ہے بزریہ ریل اس کا کراچی سے فاصلہ آر سو ترسٹھ کلومیٹر اور لہور سے گیارہ سو ستر کلومیٹر صرف پچاس کلومیٹر کے فاصلے پر وادی پیش پشین واقع ہے جو نہائی زرکھیز ہے اور اپنے پھلوں اور کاریزات کی وجہ سے مشہور ہے انہا جیل کوئٹا سے شمال کی طرف تقریباً دس کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے یہاں گرمیوں میں شدید گرمی چھالیس ڈگری سینٹی گریٹ تک اور سردیوں میں شدید سردی منفی پچیس ڈگری سینٹی گریٹ تک پڑتی ہے موسم سرما میں مئی کے اختمام سے ستمبر کی ابتداد تک جاری رہتا ہے یہاں عام طور پر سردیوں میں درجہ حرارت منفی میں چلا جاتا ہے مگر اٹھارہ جنوری انیس سو ستر میں اس شہر نے اپنی طریق کی سب سے شدید سردی دیکھی اور یہاں درجہ حرارت منفی اٹھارہ شریعت تین ڈگری کو چھو گیا بہت درجہ حرارت ہوتا ہے یہ اٹھارہ پوائنٹ تھی جس میں سردی بہت زیادہ پھیل گئی تھی بہت زیادہ سردی ہو گئی دوستو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بہت ہی انفرمیٹر لگی ہوگی اس میں بہت زیادہ انفرمیشن ہے آپ کے لیے جو تو تاریخ سے بہت محبت کرتے ہیں لگاؤں کرتے ہیں ان کے لیے تو بہت مہترین ہوگی ویسے بھی دوستو امید ہے دوستو بہت اچھی لگی ہے جو آپ کی ویڈیو اگر بہت اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک میٹ بھی کرتیں ٹھیک ہے دوستو پھر انشاءالا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ